جیسے رام جیسے رام جیہوب آگے سردھام سرکار آج کی جو بات ہے کہ ہم سبھی لوگ ناکھن کاٹتے ہیں اور ناکھن کاٹنے کے بعد اس کو یتر تتر کوڑے دان میں دھر دھر پھیک دیتے ہیں لیکن ساید ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے یدی پتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جو لوگ تانتریک ہوتے ہیں وسی کرڑ کے کام کرتے ہیں وہی لوگ ہمارے ناکھن اور بال کا اپیو کر کے وسی کرڑ کے کام کرتے ہیں اور آپ اپنے بس میں نہ ہو کر کسی دوسرے کے بس میں ہو جاتے ہیں اور کچھ دین آپ کو اس کا بھوک کرنا پڑ سکتا ہے اس وجہ سے آپ اپنے ناکھن کو جب بھی کاٹیے تو اس وجہ سے آپ دھیان دیجئے کہ ناکھن کو کہاں پر کاٹنا ہے کس دن کاٹنا ہے کیسے کاٹنا ہے اس کو اور پھیکنا کہاں ہے اس کا کیسے کیا اپائے کرے ہمارے گروہ جی نے بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے ناکھن کو کاٹنے کے بعد اس پیڑ کے جڑ میں بس آپ ڈال دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں تو آپ کے سب ہی کشٹ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ناکھن جو ہی کاٹنے کے بعد ادھر دھر پھیک دیتے ہیں کیا ادھر دھر پھیکنا اوچیت ہے کس دن کاٹنا چاہیے ایسا ہمارے سناتن دھر میں بھی بتائیں کس دن کاٹنا چاہیے اس دن کاٹنا صوب ہوتا ہے اس دن نہیں کاٹنا چاہیے تمام پرکار کے نیم قانون بنائے گئے ہیں اور بات صحیح ہے ہم سبھی لوگوں کو وہ سب چیزیں جانا چاہے کہ سموار کے دن کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے منگلوار کو ربیور کے سب دن کہیں نہ کہیں صبح اور اسصبح جو استطیعہ بتاتی ہیں تو ہم لوگوں کو ناکھن کاٹنے کے بعد کبھی بھی ہم لوگوں کو ادھر دھر نہیں پھیکنا کیونکہ جو تانترک ہوتے تنتر منتر کا کام کرتے ہیں وسی کرڑ کا کام ہم ہمارے ناکھن اور بال سے ہی کرتے ہیں ہمیں تنتر منتر سے بچنے کے لئے آپ اپنے ناکھن کو کٹنے کے بعد ادھر ادھر بلکل ہی مت رکھئے آپ اپنے ناکھنوں کو اکٹھا کر کے آپ جو ایک کاغج میں رکھئے اور ہمیشہ مت کٹتے رہیے اس کو ادھر ادھر نہیں پھیکنا آپ اس کو اکٹھا کرئے تو وسی کرڑ کا ایک مکتی سے ہم کو بچنا ہے اچھا ہم کو کس دن کٹنا چاہیے کس دن کٹنے سے کیا فائدے ہوتے کیا نقصان ہوتے یدھی ہم اپنے ناکھنوں کو سموار کو کٹتے ہیں سموار کے دن تو سموار کے دن کٹتے ہیں تو یہ من کا کارک مانا جاتا ہے من کا کارک مطلب اس دن یدھی ہم اپنے ناکھنوں کو کٹتے ہیں تو ہمارے من میں انیک پرکار کے سدھیا ہو جاتی ہیں راچسی جو بدھی رتی ہے ادھر ادھر کو بدھیا جو رتی ہے ان کا بیناس ہو جاتا ہے اور ہمارا جو مانسی قصدی اچھی ہو جاتی ہے یدی ہم منگلوار کو اپنے ناکھن کٹتے تو منگلوار جو ہنمان جی کا دن مانا جاتا ہے کچھ لوگوں منگلوار کو ایسا کرنے سے ناکھن کٹنے سے اور بال کٹنے سے منع کرتے لیکن یدی آپ ناکھن کٹنے والا کام منگلوار کو کرتے تو آپ کو کرج سے مقتی ملتی ہے کوٹ کچھری کا یدی آپ چکر لگاتے تو کوٹ کچھری میں آپ کا جو بیچے پرابت کرنے کا سنیوک بنتا ہے آپ کے نوکری میں بھی کچھ بڑھتری کا بھی اس میں دن پھائدے ہوتے ہیں لیکن یدی آپ اپنے ناکھنوں کو بودھوار کو کٹتے ہیں تاکہ دھنلاب کی پرابتی ہوتی ہے دھن نوکری پیسہ میں آپ کو نوکری بیپار ہو دھن دھان میں انیک پرکار کی بردھی ہوتی ہے تو بودھوار کا دن جو بہت ہی صوب ہوتا ہے ناکھن کٹنے میں یدی آپ گروہار کو کٹتے ہیں تو کچھ لوگ گروہار کو منع کرتے ہیں جو بھی لوگ گروہار کو اپاسنا کرتے ہیں اس کا برت کرتے ہیں تو گروہار کا جو دن ہوتا ہے برسپتیو ارثات بھگوان بشنو کا دن ہوتا ہے تو جو لوگ برت کرتے ہیں جو لوگ اپاسنا کرتے ہیں اس دن ایسا مانا جاتے ہیں کہ یدی ناکھنوں اور بال کرتے ہیں تو بھگوان بشنو کا اپمان کرتے ہیں تو جو لوگ برت کرتے ہیں اپاسنا کرتے ہیں ان کی بات الگ ہے لیکن یہاں ایسا نہیں کرتے ہیں تو گروہر کو ناکنوں کو کٹنے سے ادھیاتم کی پرابتی ہوتی ہے ادھیاتم کی پرابتی مطلب ہمیں بھگوان سے پریم ہوتا ہے پریم کا سنگم ہوتا ہے ہمارے جو رشتدار ہوتے ہیں ہمارے جو پریم کسی دوسری کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں لیتا ہے دوسمنوں سے بھی ہمارے جو رشتہ اچھا خاصا بننے کا سیوگ بنتا ہے ایسا ملن جولن کی باتیں ہوتی ہیں گروہر کو یادی اپنے ناکنوں کو کٹتے ہیں اچھا اب رگی بات سکروہر کو بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں تو سکروہر سک دن تھنڈک کا دن ہوتا ہے تھنڈا ایسا مان جاتا ہے کہ بہت سیتلتا ہوتا ہے سیتلتا جو سنتوشی ماتا کا دن ہوتا ہے تو سنتوشی ماتک نے اس دن تو ایسے کھٹا نہیں کھانا چاہیے اور اس دن یادی آپ ناکن کٹتے ہیں تو بہتی مطلب پریم پرسنگ جو ہم لوگوں کا اچھا ہوگا پریم کا سنگم ہوگا جس سے بھی آپ سادھی کرنے کا سوچ رہے ہیں پریم بیباہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کا کام سفل ہوتا ہے ملن ہوتا ہے تو سکروہر کا دن بہت ہی سب ہوتا ہے ایسا کام ہوتا ہے سنیوار کا دن سنیوار کا دن تو سب کے لئے بہت ہوتا ہے اور ایسا بلکل ہی کہا گیا ہے کہ سنیوار کا دن پرنے اکنوں کو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی حالت میں نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ سنیوار کا ٹھیک اُلٹا جو سنیوار پر بھاؤ دیتا ہے سنیوار سے کیا ہوتا ہے کہ من کی استطیق اچھی ہو جاتی ہے لیکن سنیوار کو یدی آپ اپنے ناکنوں کو کاٹتے ہیں تاکہ من کی استطیق خراب ہو جاتی ہے دیمہ کمجر ہو جاتا راچسی بدھی ہونے لگتی ہے بھاگوان سنی کا پرکوپ ہو جاتا آپ کے اوپر راہو دوست لگتے ہیں راہو کیتو کا دوست لگانے ایک پرکار کی واسنہ ہے آپ کے اوپر سوار ہونے لگتے ہیں اس وجہ سے کبھی بھی ہمیں بھول کر کے بھی سنیوار کے دن اپنے ناکنوں کو نہیں کرنا چاہیے رگئی بات ربیوار کو ربیوار کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے بہت لوگ اس دن ناکن کاٹنا پسند کرتے ہیں چھٹی کے دن لیکن ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ ایسا ربیوار کے دن دن کاٹنے سے ناکن کیا ہوتا ہے کہ نیک پرکار کی بادھائی اپن ہوتی ہے ہمارے جیون میں کشٹ اپن ہوتے بیماریاں اپن ہوتی ہے ربیوار جو ہے ہنمان جی کا ہی دن مانا چاہتا ہے اس وجہ سے ہمیں جو ہے ربیوار کو بھی ناکن نہیں کاٹنا چاہیے ہمیں سنیوار اور ربیوار جو ہے بہت ہی اصوب دن ایسے مانے کا خاص تر کہ سنیوار کا دن اصوب ہوتا ہے اچھا ہم لوگ ناکنیں کارتے ہیں تو ہم لوگوں نے جان چکا ہے کہ ناکن کس دن کارتنا چاہے کس دن کارتے سے کیا ہوتا ہے اچھا اب ہم لوگ ناکن کارتنے کے بعد رکھے کہاں تو کہاں رکھنا چاہے ہم لوگوں کو ناکن کارتنے کے بعد تو ناکن کارتنے کے بعد ہمیں کبھی بھی اپنے ناکنوں کو کورے کچھرے میں نہیں ڈالا چاہے کیونکہ کورے کچھرے میں کیا ہوتی ہے ہم لوگ گندگی چیزیں ڈالتے ہیں ایک بھی چیزیں اپیوگی نہیں رہتے اس میں ایک پرکار کی گندی گندی مہاں کاتے ارتھا تو اس میں جو نقراتمہ کرجائیں ہی رہتے اور ناکھن جو آپ کے سریر کا ایک انگرہ تھا جس میں آپ کی سکراتمہ کرجائیں سماہیت رہتی ہے اور آپ اپنے ناکھنوں کو کٹ کر کے ایک دی نقراتمہ کرجائیں کے ساتھ بلین کر دیتے تو آپ کی اوپر بھی اس نقراتمہ کرجائیں کا کچھ نہ کچھ پربھاو جرور ہی پڑتا ہے اس وجہ سے ہمیں اپنے ناکھنوں کو کٹ کر کے کبھی بھی کڑا دان میں بلکل ہی نہیں ڈالنا چاہئے اور خاص طرح کہ یہ اپنے ناکھن کو ادھر در کٹ دیتے ہیں تو کوئی آپ کا دسمن ہے کوئی آپ کا بیرودی ہے تو آپ کے ناکھن کو اٹھا کر کے آپ کے ساتھ وسی کرنے کا کام کر سکتا ہے جس سے آپ کا جیون جو خطرے میں پڑ سکتا ہے تو آپ اپنے ناکھنوں کو ادھر ادھر بھی نہیں رکھنا چاہتا تاکہ کسی دوسری کے ہاتھ نہ لگ جائے ٹھیک ہے اچھا ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے ہم لوگوں کو ناکھنوں کو کٹنے کی بعد صیدھے یا کریں جلا دیں جلا دینے کے بعد آپ کسی بھی پیڑ کی جڑن میں لائے کر پھیک دیتے ہیں یا ایہ آپ اُسا جلانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ناکھنوں کاٹنے کے بعد اس کو اکٹھا کریں اکٹھا کرنے کی بعد اس ناکھن کے بعد اور لونگ کے ساتھ اس کو جلا دے جلا دینے سے کیا ہوتا انہی پرکار کی بدھاؤں سے آپ کو مکتی ملتی آپ کے جیون میں جو کسٹت ہے اس سے آپ مکتی ملیں گی اور جو راک بچے گی اس راک کو لے جا کر کے پیڑ کے جڑ میں ڈال دیتے آپ کے گھر پر جو بھی پیڑ ہو یا آپ کے گھر کے آگر میں تلسی کا پودھ ہو یا کوئی گملہ ہو تو اس گملے میں بھی لے جا کر کے دھانسہ دیتے ہیں تو بھی اچھا سنیوگ بنتا ہے کر جسے مکتی کا بادھاؤ سے مکتی کا سنیوگ بنتا ہے لیکن ہمارے باکستور بابا نے بتایا ہے کہ آپ اپنے ناکھنوں کو یادی جلانا نہیں چاہتے ہیں تو کس جگہ پہ یادی ہم کس پیڑ کی جڑ میں رکھ دیں تو ہمارے جو سب ہی بگڑے ہوئے کام بن لگتے ہیں تو باکستور بابا نے ہمارے بتایا ہے کہ اپنے ناکھنوں کو کٹنے کے بعد جو برگت کے پیڑ برگت کے پیڑ کی جڑ میں ایسا مانا جاتا ہے کہ برگت کے پیڑ کو سیتا ماتا کا سیباد لگا ہے اس وجہ سے برگت کا پیڑ جو بہت لمبے دینوں تک جیویت رہتا ہے چار سو پان سو سال تک جیویت رہتا ہے اور بہت تیجیس یہ پیڑ بڑھتا ہے اور یہ پیڑ جو ہے اکسیجن زیادے ماترہ میں دیتا ہے تو برگت کے پیڑ کے جڑ کے نیچے یدی ہم اپنا جو ہے ناکھنوں کو کٹنے کے بعد وہاں پر لی جا کر کے دھانسہ دیتے ہیں تو ہماری برگت کا پیڑ میں جیسے بردی ہوتی ہے لمبے دینوں تک جو بردی ہوتی ہے تو ویسے ہی ہمارے بھی گھر میں جو دھن دھان ہوگا لمبے سمیت تک بنا رہے گا ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے کہ دھن آتا ہے لچمی جی آتی چلی جاتی لیکن ہے یدی آپ ایسا اپائے کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں ماتا لچمی جو لمبے سمیت تک اس برگت کے پیڑ کے جیسے آپ کے گھر میں واس کریں گے لمبے سمیت تک پھل ملے گا آپ کے سفلتاؤں کی پرابتی ہوگی ہاں کبھی بھی جو ہم لوگوں کو ناکھن کٹنا چاہیے تھا کہ کس سمیت کٹنا چاہیے ہم نے دین کی بھی بات بتایا کہ کس دین کٹنا چاہیے لیکن کبھی بھی ہمیں ناکھن جو ہے سام کے سمیت تو بلکل ہی نہیں کٹنا چاہیے دین تو بتا دیئے لیکن کس سمیت کرنا چاہیے سوریہ سوریہ ست کے بعد مطلب سوریہ ڈھلنے کے بعد یا سوریہ ست کے سمیت سائنکال کے سمیت یا سوریہ ست کے بعد ہمیں کبھی بھی اپنے ناکھنوں کو نہیں کٹنا چاہیے ناکھن سام کے سمیت میں کٹنا بہت ہی اصبح مانا جاتا ہے ہمیں کبھی بھی جو ناکھن جو ہے سام کے سمیت میں یا سوریہ ست کے بعد نہیں کٹنا چاہیے کبھی بھی کٹے تو سورج اگنے کے بعد اور سورج ڈھلنے سے پہلے انہی سمائے کے بیچ میں ہم لوگوں کو اپنے ناکون ساپ کرنا چاہے ویسے ناکون جو ہے ہمارے سریر کا ہی ایک کہہنگ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ناکون ہمیسہ ڈاکٹروں کے انساء ساپ رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے تھرو ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ناکونوں کے دور ہماری گندگی جو ہے پیٹ میں چلے جائے گے جسے انیک پرکار کے بیماریوں کا کارڑ بن سکتا ہے اس وجہ سے ہمیں ناکون تو ساپ رکھنا ہی چاہیے لیکن ناکون ساپ کرے تو کس دن کرنا چاہیے اس سب ہی چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہمیں ناکون کو کٹنے کے بعد جلا دے یا تلسی جی کیا یا آپ کے آگن میں یا آپ کے گھر کے اگل پر اگل میں کہیں پر یہ تلسی کا پودہ ہو وہاں پر لے جاکے اس کی پیڑ کے نیچے آپ مٹی میں دھنسا دیتے ہیں تو بہت ہی دھن کی پرابتی ہوتی ہے اور صبح سنیوں کو بنتا ہے کبھی بھی ادھر دھر پر ناکونوں کو اور بالوں کو نہیں پھیکنا چاہیے ان سب چیزوں سے بچ کرانا چاہیے آپ کے سریر کا یا ایک ابھین انگ ہے اس وجہ سے ان سب چیزوں کو بھی ہمیں اپنے جیور میں آگے بڑھنا ہے ترقی کرنا ہے ہمیں اپنے جیور میں ان سب باتوں کا بہت ہی دھیان دینا چاہیے اس وجہ سے ہم آج اپنا ٹاپک ختم کرتے ہیں اور اگلے دن ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے سندر ویڈیو کے ساتھ لے کر کے حاجر ہوں گے تب تک کے لئے جے جے رام جے سیہ رام جے حبا کے سو دھام سرکار